ہم نے شروع کر دیا تھا اس کو ہے نا لیکن کچھ لوگ آج جوائن ہوئے ہیں تو تھوڑا سا بس کل کی باتیں کل ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا قرآن کی تدوین کی تاریخ کے قرآن کیسے جمع ہوا کیسے کیا ہوا وہ ساری چیزیں ہم نے کل پڑھ ہوتی ہے نا تو یہ بتائیں کہ قرآن کی تدوین کے کتنے دور ہیں کتنے دور ہیں جس میں قرآن تدوین ہوا ہم نے کل پڑھ لیا تھا ماشاءاللہ تو آپ لوگ کو یاد ہے ابھی جو ابھی جو ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس کا کیا نام ہے کون سا مصحف کہا جاتا ہے اسے مصحف ام مصحف ام یا عثمانی بھی ہے نا عثمانی مصحف عثمانی یہ تینوں ہی نام ہیں اس کے بیس پر اس کو لکھا گیا تھا نا تو اگر آپ سے یہ کوششن آDr. اگر ہفظہ کے پاس جو مصحف تھا اس کا کیا نام تھا تو اس کا نام مصحف ام تھا نا مصحف ام نا مصحف ام حضرت ایفزہ کے پاس کیا تھا مصحف ام اسی کے بیس پر ہیس کو لکھا گیا تھا اسی لئے اس کا امام بھی نام ہیں ام بھی نام عثمانی بھی نام ہے تینوں ہی نام ہے اس کا ٹھیک ہے چلیے اچھا یہ بتائیں کاتبین وحی کون کون لوگ تھے کچھ نام بتائیں جو آپ کے ذہن میں ہو وہی لکھنے والے کون کون لوگ تھے کاتبین وحی کاتبین وحی میں کچھ نام ہم نے بتائے تھے آپ کو نا ایک نام ہے چاہید بن ثابت ہاں اس کے بعد امیر معاویہ ماز بن جبل عبداللہ بن مسود عبائی بن قاب اسی طرح یہ جو چاروں خلیفہ ہیں چاروں خلیفہ ہیں وہ بھی کاتبین وحی میں آتے ہیں ابو دردہ ابو دردہ بھی آتے ہیں بلکل ہے نا تو یہ سارے لوگ آتے ہیں کاتبین وحی میں اس کے بعد پھر اپنے پڑھا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کن کن لوگوں سے کہا تھا کن کن لوگوں سے کہا تھا لکھنے کے لئے چار لوگ تھے کون کون تھے جائز جائز بن ثابت اور عبداللہ بن چوہے عبدالرحمن بن حریز بن حشام ہے نا تو یہ لوگ تھے بہت اچھا آپ لوگوں نے بہت اچھا یاد کر رکھا ہے ماشاءاللہ چلے اس کے بعد ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا سورہ آراف کو پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے نا تو سورہ آراف میں یہ بتائیں کتنی آیتیں ہیں ٹوٹل دو سو چھے دو سو پانچ یا چھے دو سو پانچ یا چھے آیتیں ہیں نا ٹھیک ہے جی چلے تو اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ سورہ آراف کون کہاں نازل ہوئی تھی مکی صورت ہے نا مکہ میں نازل ہوئی تھی کچھ آیتیں ہیں اس کی تقریبا آٹھ یا پانچ آیتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوتی ہیں نا اس کی کتنی آٹھ آٹھ یا پانچ آیتیں ہیں آیات کہاں نازل ہوئی مدینے 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 باقی سب مکہ میں ہوئی وہ ٹھیک ہے باقی ساری مکہ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی آراف اس کا کیوں نام رکھا گیا ہے سورہ آراف کیوں یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اور اس سورہ میں آراف کا ذکر آیا ہے اسی لیے اسی کے وجہ سے اس کا نام آراف ہم نے اس کی تقریبا دس آیتیں کل پڑھی تھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انگلیش میں آپ کو اس کے ورڈ میننگ دیں گے تو ہم اس کو ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں ریپیٹ کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے یہ کیا کہلاتے ہیں ہم نے بتایا تھا کیا کہلاتا ہے یہ مقاطعات مقاطعات یہ کہلاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا مقاطعات کا کیونکہ یہ الگ الگ لکھا ہے الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے ساد الگ ہے سب الگ الگ ہیں اسی لیے اس کو حروف مقاطعات یعنی کٹا کٹا کہا جاتا ہے دیکھیں الگ الگ ہیں حروف اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے حروف مقاطعات اور یہ کیوں لکھا ہوا اس کی وجہ اللہ کو پتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے چلیں اس کے بعد دیکھیں ہم نے پڑھا کتاب ان انزل الیک فلا یکن فی صدریک حرج منہ لتنذر بہی وذکرال المؤمنین کیا معنی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے قرآن کے بارے میں کتاب سے بلات کیا ہے قرآن انزل الیک جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے آپ کی طرف کس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سنے میں کوئی تنگی پیدا ہو جائے کیا ہو جائے کوئی گھٹن پیدا ہو جائے گھٹن ہے نا یعنی کیا ہوتا ہے جیسے آدمی چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے اور وہ کام نہیں ہو پاتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے گھبراتا ہے نا گھبراہت ہوتی اس کے اندر تو ایسی چیز پیدا ہو جائے یہ اللہ تعالی نہیں چاہتا ہے کیوں ایسی چیز آپ صاحب علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوتی تھی کیونکہ آپ صاحب علیہ وسلم لوگوں کو کیا کرتے تھے اسلام کی طرف بلاتے تھے دعوت دیتے تھے اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن لوگ قبول نہیں کرتے تھی تو اس کی وجہ سے آپ صاحب علیہ وسلم کے دل میں ایک تکلیف ہوتی تھی ٹھیک تو اللہ تعالی نے یہی کہا کہ آپ کا کام ایک دوسری قرآن کی آیت میں ہے کہ آپ کا کام کیا ہے صرف باتوں کو پہنچا دینا ہے وہ قبول کریں نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں مٹ ڈالیے ٹھیک ہے تو وہی کہا کہ آپ کے سینے میں اس کی وجہ سے کیا ہو کوئی حرج پیدا نہ ہو ہے نا لِتُنذِ رَبِّهِ اور یہ کتاب کیوں آپ کو دی گئی ہے لِتُنذِ رَبِّهِ تاکہ اس کتاب کے ذریعہ ہی کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے تو اس کتاب کے ذریعہ آپ کیا کریں لوگوں کو ڈرائیں اور یہ کتاب کیا ہے وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان قبول کرنے والوں کے لیے یہ کیا ہے ایک ریمائنڈر ہے یاد دہانی کی چیز ہے چلے اب دیکھیں یہاں پہ اس میں جو ورٹس آئے ہیں حرجن حرجن کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں نیرو نیرو زیقن اس کا دوسرا ورٹ ہے انزل علیک اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے ریویل ٹو یو ہے نا کہ دس بک از ریویل ٹو یو ذکرہ ذکرہ کا معنی کیا ہے ریمائنڈر اس کو عربی میں دوسرا ورڈ اور کیا آتا ہے اس کے لیے تذکرہ ٹھیک ہے ذکرہ تذکرہ اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں اسے ریمائنڈر ٹھیک ہے چلے اس کے بعد دوسری آیت ہے اتبعو ما انزل الیکم من ربکم اتبعو اتبعو کا معنی کیا ہوا کہ آپ اتباع کریں فالو کریں آپ فالو کریے ما انزل الیکم من ربکم جو چیز تم لوگوں کی طرف تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے نازل کی گئی ہے نا یعنی تم اس کی اتباع کرو اس کو فالو کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس چیز بھیجی گئی ہے اور وہ کون سی چیز بھیجی گئی ہے قرآن بھیجا گیا قرآن بھیجا گیا ٹھیک ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا اور اس کو چھوڑ کر مِن دُونِهِ اس کو چھوڑ کر کسی اور دوست کی اتباع مت کرو کسی اور کو دوست مت بناو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس کو چھوڑ کر قرآن کو اور اللہ کو چھوڑ کر ہے نا قلیلم ما تذکرون لیکن بہت ہی کم لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا قل لہم اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کن لوگوں سے کہہ دیجئے مومنین سے کیا کہہ دیجئے اتبعو ما انزل ایلیکم می ربکم کہ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہاری رب کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے اور وہ کیا بھیجا گیا ہے قرآن بھیجا گیا ہے ولا تتبعو اور پھر کیا کرو تتخذو تتبعو کے معنی کیا تتخذو اور تم اس کو چھوڑ کر مندو نہیں اس کو چھوڑ کر کس کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست مت بناو اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی کو دوست مت بناو اولیاء کے معنی کیا ہوتا ہے دوست ہے نا دوست اگر تم ایسا کرو گے کسی اور کو دوست بنا لوگے تو کیا ہوگا تو تم کیا کرو گے کہ اللہ کی معصیت میں اللہ کے ساتھ گناہ کرنے میں ان کی اتباع کرو گے ان کو فالو کرنے لگو گے لہٰذا ایسا مت کرو پھر آگے کیا قلیلم ما تذکرون لیکن بہت ہی کم لوگ یاد کرنے والے ہیں سیٹھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا اب دیکھیں اولیاء اولیاء کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ایلیز ہے نا ایلی اس کا اس کا ولی ہوتا ہے نا ولی ولی اسے انگلیش میں کیا کہیں گے ایلی ولی ان کی جمع ہے اولیاء ٹھیک ہے ولی ان واحد ہے اس کی جمع ہے اولیاء ایلی اور اولیاء جمع ہو گیا تو اس کا میننگ کیا ہوا ایلیز ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد کیا ہے وَكَم مِّن قَرِيَتٍ کم کس کے لیے آتا ہے کم آتا ہے اماؤنٹ بتانے کے لیے ٹھیک ہے کہ کتنے ہی ایسے بستیاں ہیں کتنے ہی ایسے گاؤں ہیں کتنے ہی ایسے شہر ہیں اہلک ناہا جن کو ہم نے برباد کر دیا ہلاک کر دیا ہے نا ختم کر دیا تو ہا کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے ہا میں جو ضمیر ہے یہ ہا کریہ کریہ کی طرح کریہ کی طرف بلکل ہے نا کریہ کی طرف تو ہم نے بہت سے گاؤں کو ہلاک کر دیا ہے کیسے ہلاک کیا فَجَا أَحَا بَأْسُنَا کہ ہمارا عذاب بَأْسُن مانے کیا ہے عذاب ہمارا عذاب اس پر کس پر بستی پر گاؤں پر اچانک آیا اچانک آیا کس وقت آیا بیاتن مانا رات کے وقت یا اس وقت جب وہ لوگ کیا کر رہے تھے قیلولہ کر رہے تھے دن کے وقت سو رہے تھے ٹھیک ہے تو یہ قائلونہ جو ہے یہ کس سے بنا ہے اس کا اصل کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کم جو ہے وہ خبریہ ہے نا خبریہ ہے کم کیا خبریہ من قریتن اُرید اُرید اَحْلَحَا من قریتن سے مراد کیا ہے من اہلی قریتن کیا مطلب ہے کہ گاؤں والوں کو ہلاک کیا ہم نے بستی والوں کو ہلاک کیا اَحْلَقْنَا ہم نے اس کو ہلاک کر دیا اَرَدْنَا اِحْلَاقْنَا مطلب کیا اس کو حالات کرنا چاہا برباد کرنا چاہا تو کیسے برباد کیا فَجَاعَهَا بَأْسُنَا مطلب عذابُنَا ہمارا عذاب اس پر آ گیا کب آیا بیاتن بیاتن کے معنی لیلن رات کے وقت آیا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ یا اس وقت آیا جب وہ لوگ کیا کر رہے تھے نائمون بالظہیرتی کے زہر کے وقت سوئے ہوئے تھے یعنی کیا کر رہے تھے قیلولہ کر رہے تھے قیلولہ کسے کہتے ہیں استراحت نصف النہار یعنی آدھے دن میں سونا آرام کرنا ٹھیک ہے دن کے وقت آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کبھی جو ہے رات میں ہمارا عذاب آیا اور کبھی دن میں آیا ہر وقت ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ قریتن معنی کیا ہے سی ٹی انگلش میں کیا ہے سی ٹی ٹھیک ہے قریتن کی جمع کیا ہوتی ہے قریہ قریہ قرآہ کیا ہوتی ہے قرآہ اہل القرآہ اہل القرآہ ٹھیک ہے قریتن کی جمع قرآہ چلے اس کے بعد کیا ہے وہ کم من قریتن فجاہ بسنا 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 کے معنی کیا ہے بسنا آور چیسٹیسمنٹ ہے نا عذاب انا مطلب آور چیسٹیسمنٹ اس کو کیا کہتے ہیں عذاب کو چیسٹیسمنٹ دیکھیں دو چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پنشمنٹ ہے نا پنشمنٹ بھی کہتے ہیں اور چیسٹیسمنٹ بھی کہتے ہیں نا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پنشمنٹ اور کیا کہتے ہیں چیسٹیسمنٹ اور بیاتن کے معنی ایٹ نائٹ ایٹ نائٹ اوہم قائلون اس کا کا مطلب ہے دے سلپ ایٹ نون نون کہتے ہیں گوڈ گوڈ آفٹر نون سر تو آفٹر نون ہے نا تو نون کیسے کہتے ہیں دن کے ٹائم کو جو بارہ بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے اسے نون کہتے ہیں تو کیا ہوا اوہم قائلون کیا معنی ہوا دے سلپ اٹ نون ٹھیک ہے یعنی دن کے بعد وہ سو رہے تھے اس وقت اصاب آیا ٹھیک ہے سمجھ گئی ہے اس کے بعد کیا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ دَعْوَاهُمْ کیا معنی دعوا کا معنی کیا ہے یہاں پہ قَوْلَهُمْ یعنی ان کی باتیں جب ان پر عذاب آیا تو اس وقت ان کی باتیں کیا تھی وہ کیا بول رہے تھے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَسُنَا جب ہمارا عذاب ان پر آیا اس وقت ان کی باتیں کیا تھی وہ کیا کہہ رہے تھے قَالُوا وہ کہہ رہے تھے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ ہم لوگ غلط کرنے والے تھے ہم لوگ ظالم تھے جب ہمارا عذاب آیا تب ان کو اس بات کا حساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے تھے ہمارے کام غلط تھے اور ہم ظالم لوگ تھے اسی لئے ہم پر عذاب آیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں دعوَا دعوَاهُمْ معنی کیا ہے یہاں پہ پلے پلے کا مطلب کیا ہوتا ہے بتا ہے پلی کا مطلب کیا ہوتا ہے پلے کرنا کیا مطلب ہوتا ہے پلی کرنا اس کا مطلب نہیں نہیں وہ ہوتا ہے پلے پی ایل اے وائی یہ پی ایل اے پلی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی معافی مانگنا ہے نا معافی مانگنا کسی سے سامنے والے سے کہ بھئی ہمیں معاف کر دو گزارش کرنا معذرت کرنا پلی کا مطلب کیا ہوتا ہے معذرت کرنا اپنا گناہ قبول کرنا کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہمیں معاف کر دو تو اسے کیا کہتے ہیں پلی تو دعوی دعوی کا معنی یہاں پہ کہا ہے پلی ظالمین ظالمین کا مطلب کیا ہے ایویل ڈورز کا مطلب کیا تھا ایویل کسے کہتے ہیں شیطان کو تو شیطانی کام کرنے والے مطلب غلط کام کرنے والے تو ایویل ڈورز یا رونگ ڈورز ہم شیطانی کام کرنے والے تھے یا ہم غلط کام کرنے والے تھے دعوی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے پلی یہ میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا ایسے ابھی بتا دیتا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اب کیا ہوا اب کیا ہوا ہم ضرور بزرور پوچھیں گے اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جو ہم نے عذاب بھیجا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا تم غلط کر رہے تھے بس بھیج دیا نہیں بلکہ تمہارے پاس ہم نے سمجھانے والے لوگ بھیجے تھے اپنے رسول بھیجے تھے تم نے ان کی باتیں نہیں مانی اس لیے تم پر عذاب آیا ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمَ ہم ضرور بزرور ان لوگوں سے پوچھیں گے سوال کریں گے جن کی طرف کن لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف ہم بھیجا گیا کس کو بھیجا گیا رسولوں کو بھیجا گیا ٹھیک ہے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے ہم ضرور بزرور سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے یہ ہم پوچھیں گے ان سے ٹھیک ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور اسی طرح ہم رسولوں سے بھی ضرور بھی ضرور سوال کریں گے کہ ہم نے جو تمہیں پیغام دیا تھا پہنچانے کے لیے کیا تم نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا یہ ہم پوچھیں گے سمجھ گیا ہے جی تو یہاں پہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ الْعِلَئِمْ کیا مطلب ہوا ہے کس سے پوچھیں گے اَيْ الْاُمَمْ یعنی قوموں سے پوچھیں گے امتوں سے پوچھیں گے عَنْ اِجَابَتِهِمُ الرَّسُلِ وَعَمَلَهُمْ فِي مَا بَلَغَوْمْ کیا پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے اور کیا انہوں نے ہمارا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا یہ ہم پوچھیں گے کس سے قوموں سے پوچھیں گے امتوں سے پوچھیں گے اور پھر ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کیا پوچھیں گے کہ کیا ہم نے جو آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے دیا تھا وہ آپ نے پہنچایا لوگوں تک یہ ہم ان سے پوچھیں گے تو مرسلین مرسلین کا معنی کیا ہوتا ہے مرسلین تو مرسلین کس کی جمعہ ہے اس کا واحد کیا ہے مرسلون مرسلون کی مرسلون کا جمعہ ہے مرسلون یہ کون سی جمعہ ہے جمعہ مذکر سالم ہے ہے نا کون سی جمعہ ہے جمعہ مذکر سالم حالت نسبی میں ہونے کی وجہ سے یا نون کے ساتھ آیا ہے شاکیر صاحب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں یہ سر تھوڑا تھوڑا آ راج پہلی کلاس پہلی کلاس آخری کلاس نہیں بس سمجھتے رہی ہے نہیں سمجھ میں آئے بلکل پوچھ لیجے گا ہم اسی لئے بیٹھیں یہاں پر چلیں فَلَنَقُسَّنَّ عَلَيْهِمْ کہ ہم ان پر ان لوگوں پر کیا ہے بِعِلْمِنْ علم کے ذریعے ہم کیا کریں گے ان کے سامنے بیان کریں گے علم کے ساتھ بیان کریں کیا مطلب ہوا اس کا کہ اوپر جو آیت آئی نا اوپر کیا آیا اب ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے امتوں سے پوچھا مذہو اسلام صاحب یزدانی صاحب آپ میوٹ کر لیں بیک گراؤنڈ میں بہت آواز آ رہی ہے شکریہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیسے اللہ نے اوپر میں کہا کہ ہم امتوں سے پوچھیں گے اب وہ لوگ اگر کہنے لگیں کہ نہیں نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا سمجھانے کے لیے ہم تو بالکل کیا تھے غافل تھے ہم کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ اللہ کچھ ہوتا ہے رسول کچھ ہوتا ہے ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں اگر ایسا کوئی کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے ہم ان کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کریں گے جو ان لوگوں نے کیا ہے کیسے بیان کریں گے علم کے ساتھ بیان کریں گے کیونکہ اللہ کے پاس سب کچھ علم ہے سارا علم تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم علم کے ساتھ ساری چیزیں بیان کریں گے اس کے بعد کیا ہے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم کیا تھے ہم جو ہے بے خبر نہیں تھے ہم غافل نہیں تھے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ غائِبِينَ کونسی جمع ہے کونسی جمع ہے غائبین کونسی جمع ہے یہ جمع مذکر سالم غائبون تھا غائبین ہو گیا حالتِ نسبی میں ہونے کی وجہ سے اس کا واحد کیا ہے غائبون علم کی جمع کیا ہوتی ہے علم کی جمع علوم علم کی جمع علوم اور علم کس نے کہا تھا ابھی آپ نے کہا تھا علم دیکھیں علم جو ہے نا وہ علم کی جمع ہوتی ہے کس کی علم کی علم جمع علم ٹھیک ہے علم کی جمع علوم ہوتی ہے اور علم کی جمع علوم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہم چلیں وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ایبسنٹ غائب کے معنی ایبسنٹ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کے سامنے بیان کر دیں گے جو کچھ ان لوگوں نے کیا ہے ساری چیزیں ہم بیان کر دیں گے اپنے علم سے بیان کریں کیونکہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور کیا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ہم غائب نہیں تھے کس سے غائب نہیں تھے رسولوں نے جو پیغام پہنچایا اس سے بھی ہم غافل نہیں تھے اسی طرح وہ امتیں جو پہلے گزر چکی ہیں ان سے بھی ہم غائب نہیں تھے ان سے بھی غافل نہیں تھا ان کے کاموں سے فی مَا عَمِلُو جو کچھ بھی ان امتوں نے حرکتیں کی ہیں کام کی ہیں ان سب سے ہم غافل نہیں تھے بلکہ سارا علم ہمارے پاس موجود تھا ٹھیک ہے نا اللہ تعالی یہ کہیں گے اب کیا ہوگا اب یہ تو ہو گئی بات اب کیا ہوگا یہاں پہ ایک ترازو قائم ہوگا ترازو ترازو کسے کہتے ہیں پتا ہے آپ لوگوں کو جس میں چیزوں کو تولہ جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے تو وہی ہوگا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ اور اس دن وزن کیا جائے گا کس چیز کا وزن ہوگا اعمال کا لوگوں کے اعمال کا ان کا وزن ہوگا کس دن وزن ہوگا یوم اِذِن سے مراد کیا ہے یوم القیامہ یوم القیامہ میں وزن ہوگا الحق حق سے مراد کیا ہے یہاں پہ الْعَدْلُ حق سے مراد کیا ہے الْعَدْلُ یعنی جو وزن کیا جائے گا وہ بلکل انصاف کے ساتھ وزن ہوگا ٹھیک ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو پھر کیا ہوگا جس کا میزان میزان کا مطلب پلڑا ہے نا پلڑا تو جس کا میزان حسنات کی وجہ سے نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہو گیا فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہ لوگ کیا ہوں گے کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک ہے موازین سے مراد کیا یہاں پہ موازین کس کی جمع ہے موازین میزان کی جمع میزان کی جمع کیا ہے موازین ٹھیک ہے میزانتن میزانتن بھی کہہ سکتے ہیں میزانن بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جمع ہے موازین موازین ٹھیک ہے جی اس کا انگلیش میں میننگ کیا ہوتا ہے وین ویٹن یہاں پہ ٹی چھوٹ گیا ہے ایک ٹی آپ لگا لیں یعنی کسی چیز کو ویٹ کرنا ہے نا ویٹ کرنی کی چیز اسکیلز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اسکیلز فمن سقلت موازینو تو جس کا میزان کیا ہے جس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا کس وجہ سے بھاری ہوگا بالحسنات یعنی نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہوگا فاولائی کا ہم المفلحون تو وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے فائز ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے مفلحون کس کی جمعہ ہے واحد کیا ہے اس کا مفلحون 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 یہ اس کا واحد ہے مفلحون مفلحون کے جمعہ ہے مفلحون میزانون کے جمعہ ہے موازین موازین کونسی جمعہ ہے کونسی جمعہ ہے نہیں ساپ آ رہا کوئی بتائیں کیا بتا رہا ہے جمع مقصر ہے کونسی جمع ہے مقصر مقصر جمع مقصر مقصر ٹھیک ہے یہ ہے جمع مقصر ہے نا تو میزان کی جمع ہے موازین اور یہ کونسی جمع ہے جمع مقصر جمع مقصر ٹھیک ہے چلیں سمجھ گئے تو اس دن کیا ہوگا اس دن سے مراد قیامت کے دن قیامت کے دن عدل کے ساتھ وزن ہوگا ہے نا ویٹ کیا جائے گا ویٹی لہذا جس کا اسکیل بھاری ہو گیا موازین کا معنی کیا انگلیش میں اسکیل فَأُلَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ تو وہ لوگ کیا ہیں کامیاب ہو جانے والے مفلحون کو انگلیش میں کیا کہیں گے سکسسکول سکسسکول ٹھیک ہے اب آگے آ جائے وَمَنْ خَفَّتْ مَوازینُ ہُو اب اس کا الٹا کیا ہوگا کہ جس کا پلڑا کیا ہوگیا ہلکا ہوگا کونسا پلڑا ہلکا ہوگا نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگیا اور اس کی برائی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا تو کیا ہوگا فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ٹھیک ہے کیسے نقصان میں ڈالا کیوں نقصان میں ڈالا کس وجہ سے بِمَا قَانُوا بِآیَاتِنَا اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ہماری نشانیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے يَظْلِمُونَ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے ان کا انکار کرتے تھے ہاں نا ان کا انکار کرتے تھے نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے يَظْلِمُونَ معناہو یہاں پہ کیا ہے يَجْحَدُونَ مطلب انکار کرنا ٹھیک ہے یہی کہہ رہا ہے تو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُ جن کا میزان کیا ہوگیا ہلکا ہوگیا کیوں ہلکا ہوا کیونکہ بدی کا پلڑا ان کی گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگیا فَأُلَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ تو یہ لوگ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور اس نقصان کا انجام کیا ہوگا بِتَسْيِّرِهَا إِلَ النَّار کہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور کیسے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وجہ کیا تھی بِمَا قَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو یہاں پہ آیت سے مراد یہ قرآن والی آیت نہیں ہے بلکہ کیا ہے نشانی ہماری نشانیوں کا انتار کرتے تھے آیات کس کی جمع ہے واحد کیا ہے اس کا آیتن آیتن کی جمع ہے آیات اس کا معنی کیا ہوتا ہے نشانی نشانی کا مطلب کیا ہوا جیسے چاند سورج ستارہ آدمی ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی موجود ہے ٹھیک ہے تو وہی مطلب ہے چلیں جی سر یہ اس میں کوششن کس طرح سکتا ہے سر دیکھیں کوششن ہم نے کل بتایا تھا کہ کوششن تین طرح سے آپ کیا سکتے ہیں ایک اسی لئے ہم آپ کو ایسے پڑھا رہے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو وٹ کا مننگ پوچھ لیں گے جیسے موازین کا کیا معنی ہے موازین کا واحد کیا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابجیکٹی پوچھن آپ کا اسی طرح آپ سے پوچھ لیں گے کیا کہ یہاں پہ خفت موازین ہوں میں کیا مراد ہے تو یہاں پہ گناہ مراد ہے یعنی گناہ بڑھ جائیں گے تو اس طرح پوچھ سکتے ہیں یزلمونہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پوری آیات لکھ دیں گے کوششن میں اور آپ سے پوچھیں گے کہ یزلمونہ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کیا مطلب ہے یجحدونہ ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ کا کوششن آئے کیونکہ ورڈ پوچھیں گے آپ سے ورڈ پوچھیں گے آپ سے ٹھیک ہے کہ کس ورڈ کا کیا مطلب وہاں پہ بن رہا ہے اس لئے ورڈ پہ آپ کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے اس لئے ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح پڑھا رہے ہیں کہ آپ کا فوکس ورڈ پہ رہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ سے انگلیش میں پوچھ سکتے ہیں کہ موازین کو انگلیش میں کیا کہیں گے مفلحون کو انگلیش میں کیا کہیں گے آیتن کو انگلیش میں آیات کو انگلیش میں کیا کہیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا کوششن ہو سکتا ہے تو ورڈ پہ فوکس آپ زیادہ رکھئے گا ہے نا جی اسی لئے ہم آپ کو اس طرح پڑھا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اوبجیکٹیو کوششن ہے اس میں آپ سے یہ تھوڑی پوری آیت دے کر تھوڑی پوچھے گا کہ اس آیت میں کیا حکم بیان کیا جا رہا ہے اس کو لکھئے تو وہ لکھنے کے لئے آپ کو دو لائن چاہیے اوبجیکٹیو کوششن ہے اس میں ایسے کوششن نہیں آتے ہیں اس میں اوبجیکٹیو ٹائپ کوششن میں ورڈ پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ورڈ کو پی وائی کیو نہیں کہہ جائے گا اس طرح رکھر میں کیا کہہ رہے ہیں پی وائی کیو پی وائی کیو آپ دیر پائیے گھت ہوئی کہ ہم کریں گے کیونکہ پیچھے دس سال پہلے اس کا اگزام ہوا ہے تو کوئی پی وائی کیو تو مل نہیں رہا ہے ہاں ایم سی کیو ہم کریں گے یہ تو نیو پیٹن ہے اس کا کوئی پی وائی کیو نہیں ہم ایم سی کیو کریں گے اس کا ہے نا دو دو سو ایم سی کیو جو ہے ہم کریں گے اس کا ریکوڈ نہیں ہوگا ریکوڈنگ کا ہم نے آپ سے بتایا تھا پہلے بھی اور ہم نے اپنے اس پہ بھی لکھ دیا ہے پوسٹر پہ بھی کہ جس کو ریکوڈنگ چاہیے وہ فور ہینڈڈ اس کا ایکسٹرا ہے ہم دیں گے آپ کو لیکن اس کے لئے ایکسٹرا پہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہم بلکل دیں گے آپ نے کٹ کر ریکوڈنگ سب ہے ہمارے پاس لیکن اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس ایپ پہ ریکوڈنگ رکھنے کے لئے ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے اس کو اس پیس خریدنا پڑتا ہے اسے ایپ والے سے ہم لوگ اس کو منیج کر لیں گے انشاءاللہ تو ریکوڈنگ چاہیے تو میں ریکوڈنگ کو آپ کے یوٹیوب پہ ڈالوں گا اور اس میں کیا کہتے ہیں جو لوگ پیسہ دیں گے انہیں وہی دیکھ پائیں گے اس کو اور سارے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے ٹھیک ہے وہ بنا کر کے یوٹیوب پہ میں اس کو ڈالوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں تو یہ ہو گیا اب دیکھیں اس لئے میں ورڈ پہ فوکس زیادہ کر رہا ہوں اور آپ بھی ورڈ پہ فوکس کیجئے گا ہے نا چلیں اس کے بعد کیا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ ہے نا الْأَرْضِ اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یہ تو بہت ایزی ہے ہے نا ارْض اس کو کیا کہتے ہیں ارْض ٹھیک ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اب اللہ تعالیٰ اپنے عنامات کو گنا رہے ہیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم کو اے انسانو تم کو ہم نے کیا کیا نہیں دیا اور تم کیا کرتے ہو ہماری ناشکری کرتے ہو ہماری نافرمانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے عنامات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا دیا تم کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکنناکم مکنناکم کے مطلب کیا مکننا مکننا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے تمہیں کیا 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 ہم نے تمہیں بسایا کہاں بسایا زمین پر ٹھیک ہے تمہیں ہم نے زمین میں بسایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش مَعَائِش اور ہم نے تمہارے لیے بنایا کہاں بنایا فِيهَا زمین کے اندر بنایا کیا بنایا مَعَائِش ایسی چیزیں بنائیں جس کے ذریعہ تم اپنی زندگی گزار سکو مَعَائِش کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا واحد کہہ ہے مَعَائِش کا مَعِشَتُن کیا واحد ہے مَعِشَتُن ٹھیک ہے مَعِشَتُن مَعِشَتُن کی جمع ہے مَعَائِش کیا مطلب ہوتا ہے اس کا کہ اس وقت اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ایک انسان کو دنیا میں ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا اس کو کھانے کی ضرورت ہے وہ بھی آ گیا اس کو گھر کی ضرورت ہے وہ بھی آ گیا اس کو پانی کی ضرورت ہے وہ بھی آ گیا اس کو سورج کی ضرورت ہے وہ بھی آ گیا جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک انسان کو پڑتی ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ساری چیزیں مَعَائِش کے اندر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک وڈ بولا اللہ تعالیٰ نے اور انسان کی ساری ضرورتوں کو اس کے اندر بھر دیا تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کتنا بلیغ ہے کہ ایک وڈ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ابھی الگ الگ بولتے بولتے کہ وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا کیا کرتے تم کو الشمس والقمر والنجوم ہے نا سب الگ الگ وڈ بولتے اور کیا ورزق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز الگ الگ نہیں بولا صرف معائش بولا معائش کے اندر ساری چیزیں آ گئیں ٹھیک ہے وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا معائش اور اس میں ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سارا سامان بنایا ٹھیک ہے اس کو اردو میں بولیں گے تو یہ بولیں گے زندگی گزارنے کا سارا سامان تمہارے لیے زمین میں بنایا ہے نا لیکن لیکن بدلے میں کیا ملا اللہ تعالیٰ کو قلیلًا ما تشکرون لیکن کیا ہے کہ شکر کرنے والے لوگ بہت کم ہیں بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں ہاتھ پاؤں دیا آنکھیں دیناک دیا مو دیا شکر ادا کرنے والے لوگ بہت کم ہیں ٹھیک ہے کیا کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ کم سے مراد کیا ہے بنی آدم اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اے بنو آدم اے انسان اے آدم کے بچوں ہم نے کیا کیا ہم نے تمہیں زمین میں بسا دیا ٹھیک ہے مضبوط بنایا تمہیں زمین میں کیا بنایا طاقتور بنایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش اور ہم نے تمہارے لئے زمین کے اندر کیا کیے ایسے اسباب پیدا کیے ایسی ساری چیزیں پیدا کی تَعِشُونَ بِحَا جن کے ذریعہ تم زندگی گزار سکو تم زندہ رہ سکو ٹھیک ہے بتا رہے ہیں مَعَائِش جو ہے یہ کس کی جمعہ ہے مَعَائِش ہے تم لیکن ہوا کیا کہ قَلِيلًا مَا بہت ہی کم لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اس پر اب دیکھیں مَكَنَّاكُمْ اس کا انگلیش میں کیا مطلب ہوگا ہم نے تم کو کیا کیا طاقتور بنایا طاقت دیا ہم نے تم کو ٹھیک ہے ارض کا میننگ کیا ہے ارض کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں ارض اس کے بعد کیا ہے مَعَائِش کو انگلیش میں کیا کہیں گے لیولی ہوتز لیولی ہوتز یعنی وہ چیزیں جس کے لیے زندگی میں جس کی ضرورت پڑھتی ہے انسان کو ٹھیک ہے لیولی ہوتز یہاں پہ میں اس کو لگ دیتا ہوں سامنے تاکہ آپ کو اور اچھے سمعیں مَكَنَّاكُمْ دوسرا کیا ہے الْأَرْضِ ارض کی جمع کیا ہوتی ہے جلدی سے بتائیں جمع ارازی کیا ہوتی ہے ارازی بھی ہوتی ہے اور ارزونہ بھی ہوتی ہے دونوں ہوتی ہے ٹھیک ہے ارزونہ اور ارازی یہ دونوں ہی اس کی جمع ہوتی ہیں سمجھ گئے اس کے بعد کیا ہے مَعَائِش 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 یہاں پہ لکھا ہوا ہے لِولی ہوتز قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون اس کو کیا کہیں گے قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون little thanks you show یعنی بہت کم تم کیا شکریہ ادا کرتے ہو شکر تم بہت کم ادا کرتے ہو یا نا thanks تم بہت کم بولتے ہو قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا اس کے بعد اگلی آیت میں آ جائیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ پھر کیا کیا ہم نے تمہیں بنایا اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا بنایا ثُمَّا سَوَّرْنَاكُمْ پھر کیا کیا ہم نے تمہیں شکل دی پہلے بنایا پھر شکل دی حل انسان کی اپنی الگ الگ شکل ہے تو ہم نے تمہیں شکل دی ثُمَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کیا کہا اُسْ جُدُو لِ آدم کہ آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو فَسَجَدُو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ عبلیس ہے لیکن سجدہ کس نے نہیں کیا عبلیس نے نہیں کیا اور پھر عبلیس نے کیا کہا عبلیس کے بارے میں کیا کہا لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ کہ عبلیس جو ہے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا تو اس نے عبلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس میں ابلیس کا گناہ کیا تھا آدم کو سجدہ نہ کرنا یا اللہ کا حکم نہ ماننا گناہ کیا تھا ابلیس کا اللہ کا حکم نہ ماننا اللہ کا حکم نہ ماننا ہے نا وہ گناہ تھا آدم کو سجدہ نہ کرنا یہ گناہ اصل نہیں تھا اس کا اصل گناہ کیا تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو اس نے نہیں مانا اب یہاں پہ کوئی کہے گا کہ اللہ نے سارے انسان کو پیدا کر کے کہا تھا کہ آدم اس کے سامنے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو سارے انسانوں کو سجدہ کیا گیا تھا بتائیں سجدہ کس کو کیا گیا تھا فرشتوں نے کسے سجدہ کیا تھا آدم کو صرف آدم کو کیا تھا تو یہاں پہ خلق ناکم کیوں کہا کہ تم سب لوگوں کو ہم نے پیدا کیا اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو ایسا کیوں کہا اللہ تعایٰ نے تو یہاں پہ خلق ناکم میں مراد کیا ہے اباکم یعنی ہم نے تمہارے باپ کو پیدا کیا تمہارے باپ کس کو آدم کو پیدا کیا سم مصورناکم صورناکم سے مراد کیا صورناہو کہ پھر ہم نے تمہارے باپ آدم کو شکل عطا کی اس کو ایک صورت عطا کی وَأَنْتُمْ فِي زَهْرِ اور پھر آپ پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے آدم کے ساتھ ایسا کیا تو آپ نے پھر کم کم کیوں کہا ہمیں کیوں اس میں شامل کر دیا آپ نے تو پھر اللہ تعالیٰ کہا وَأَنْتُمْ فِي زَهْرِ کیوں تمہیں اس میں شامل گیا کہ تم آدم کی پشت میں تھے کہاں تھے فِي زَهْرِ یہ پشت کا مطلب سمجھتے ہیں پیٹ پیٹ میں تھے اس کا مطلب آپ نے سمجھا بتائیں مطلب ان کے پیچھے تھے پیچھے کا کیا مطلب کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے پورے انسان آدم کے پیچھے نہیں مطلب انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کس سے منی کے قطرات سے تو منی کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹور کہاں رکھا ہے پیٹ میں رکھا ہے پشت پہ رکھا ریڑ کیے وہاں پہ ایک بنا کے رکھا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وہ قطرہ محفوظ رہتا ہے تو زہری سے مراد کیا ہے وہی مراد ہے پیٹ یہ والی پیٹ نہیں جو نظر آتی ہے وہی مراد پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کیا کہا فرشتوں کو اس جدو لی آدم اے فرشتو تم سب کے سب کیا کرو آدم کو سجدہ کرو تو اب کوئی یہ کہے گا کہ سجدہ تو صرف اللہ کو کیا جاتا ہے تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرنے کے لئے کیوں کہا یہ کون سا سجدہ تھا بھائی تو یہ سجدہ کون تھا سجود تحیتین یہ سجدہ کون تھا مبارک بادی کا سجدہ تھا کہ اللہ نے ایک نئی مخلوق بنائی تھی ٹھیک ہے اس مخلوق کو مبارک باد کہنے کے لئے یہ سجدہ اللہ نے کروایا فرشتوں سے فس جدو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور کس نے نہیں کیا ابلیس نے نہیں کیا اور ابلیس کون تھا ابو الجن تھا کون ہے ابلیس ابو الجن یعنی جتنے جنات ہیں ان کا باپ ہے تو انسانوں کے باپ آدم اور جناتوں کے باپ کون ہے جناتوں کا باپ ابلیس اور یہ ابلیس اس وقت فرشتوں کے درمیان رہا کرتا تھا ٹھیک ہے اب خلقناکم اسے انگلیش میں کیا کہیں گے we created you کیا کہیں گے خلقناکم we created you ٹھیک ہے اس کے بعد تم مصورناکم صورناکم کو کیا کہیں گے shaped you پھر کیا کیا ہم نے shaped you شیپ دیا تم کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ملائکہ کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں angel ملائکہ کو کیا کہتے ہیں angel اس کے بعد کیا کہا اس کا معنی کیا ہوا کیا معنی ہوا prostrate yourself اس جدو اس جدو کا معنی prostrate yourself مطلب جھک جاؤ اس جدو جھک جاؤ کس کے سامنے before آدم اس جدو آدم آدم کے سامنے جھک جاؤ سجدنی چھک جاؤ ٹھیک ہے جی اس کے بعد عبلیس نے کیا کہا تھا لم یکم من الساجدین ساجدین کا مطلب کیا ہوا تھا میک پروسٹریشن ہے نا پروسٹریشن ہے نا ساجدین ساجدین کیا معنی ہوا تو میک پروسٹریشن ٹھیک ہے ساجدین یہ کس کی جمع ہے کس کی جمع ہے ساجدین جمع کس کی واحد کیا ہے ساجدین کا وہ تو آپ مادہ بتا رہے ہیں ساجدین کا واحد کیا ہے ساجدین چلیں تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب شیطان جو ہے نا وہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی کیا ہے تاویل بھی بیان کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کا کیوں حکم کیوں نہیں جی سوری سیٹ تو وہ اللہ کا حکم نہ ماننے کی تاویل بھی بتا رہا ہے ہے نا کہ میں نے کیوں نہیں اللہ کا حکم مانا وہ بھی بتا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے روک دیا اللہ تس چودہ کہ تم سجدہ نہ کرو اِذْ اَمَرْتُقْ جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا اللہ تعالی نے کیا پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو شیطان نے کیا کہا اِبلیس نے کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ تَقَبُّر تَقَبُّر آگیا نا اس کے اندر انہیں کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں اس سے بہتر ہوں کس سے بہتر ہوں آدم سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِّنْ نَا آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے شیطان کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِين اور آپ نے اس کو یعنی آدم کو کس سے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا اسی لیے میں اس سے بہتر ہوں آگ مٹی سے بہتر ہے اسی لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں کیا ہے نار نار کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں فائر ہا نا فائر اس کے بعد تین تین معنی کیا ہوتا ہے مٹی مٹی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں کلے ہا نا کلے آنہ خیرم منہو کیا معنی ہوا اس کا آئی ایم بیٹر دین ہم ہا نا آئی ایم بیٹر دین ہم آنہ خیرم منہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں نارن اس کے بعد تین تین کو انگلیش میں کیا کہیں گے کلے ہا نا اور آنہ خیرم منہو آنہ خیرم منہو ٹھیک ہے اس کا معنی کیا ہوا آئی ایم بیٹر دین ہم یہ شیطان کے الفاظ ہیں آج بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں آئی ایم بیٹر دین جو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں تقبر والے الفاظ ہیں یہ نہیں بولنا چاہیئے ٹھیک ہے نا چلیں اس کے بعد کیا ہے قال پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا شیطان سے فہبت منہا لہٰذا اب تم کیا کرو یہاں سے بھاگو نکلو یہاں سے جاؤ یہاں سے فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ٹھیک ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں سے نکلو نکل جاؤ یہاں سے تم اس لائق نہیں ہو تم اس لائق نہیں ہو کہ یہاں رہ کر اکڑ کرو کیا کرو فَمَا يَكُونُ لَكَ تمہارے لیے یہ صحیح نہیں ہے تم اس لائق نہیں ہو اَن تَتَكَبَّرَ کہ تم کیا کرو تکبر کرو بھمند دکھاؤ فِيهَا یہاں پر رہ کر یعنی جنت میں رہ کر فَخْرُجْ تو تم کیا کرو نکل جاؤ یہاں سے پھاگو یہاں سے اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ تم کیا ہو زلیل ہو زلیل ہو ہے نا زلیل انسان ہو زلیل چیز ہو اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ تم کیا ہو زلیل و خار ہو ٹھیک ہے تو ساغیرن اس کا واحد کیا ہے ساغیرن کا ساغیرن ساغیرن چل فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينَ فَهْبِتْ مِنْهَا مطلب کہاں سے نکلنے کے لئے اللہ نے کہا جنت سے جنت سے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آسمان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ منہ میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ کدھر لیوٹ رہی ہے فَهْبِتْ مِنَ الْجَنَّةِ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فَهْبِتْ مِنَ السَّمَاوَاتِ ہے یہاں پہ سمجھ گئے فَمَا يَكُونُ لَكَ فَمَا يَمْبَغِي لَكَ تمہارے لیے اب صحیح نہیں ہے کیا صحیح نہیں ہے انت تکبر کہ تم کیا کرو تکبر کرو فی ہا جنت میں رہ کر تم تکبر کرو لہٰذا جو انسان تکبر کرتا ہے حدیث میں آیا ہے نا کہ تکبر کیا ہے اللہ کی چادر ہے اور جو اللہ سے اس چادر کو چھننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا تو تکبر اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے اس لئے کسی کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہئے تکبر بہت طرح کا ہوتا ہے کسی کو اپنے علم پر تکبر ہوتا ہے کسی کو اپنے پیسے پر کسی کو اپنی خوبصورتی پر بہت طرح کا تکبر ہوتا ہے تو کبھی بھی انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہئے اور تکبر کیسے پتا چلے گا کہ یہ تکبر ہے یا نہیں ہے تکبر کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ہوتا ہے confidence اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں میں ٹھیک ہوں میں پاس ٹھیک تھاک علم ایک آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں یہ جو بیٹھا ہوئے سامنے یہ تو جاہل ہے کچھ تو پتا ہی نہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے تکبر سمجھ گئے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں آپ نے کسی غریب کو دیکھا اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے اچھا ہوں اور یہ مجھ سے خراب ہے یہ بتر انسان ہے اگر یہ آپ کے دل میں آیا تو پھر کیا ہے یہ تکبر ہے اور تکبر اللہ کو بالکل نہیں پسند تو انت تکبر فیہا فخرج منہا انکہ من الساغرین ساغرین کا معنی کیا ہو الزلیلین یعنی تم کیا ہو الزلیل ہو ٹھیک ہے اس کو انگریش میں کیا کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا دکھا ہے کانٹیمٹ کانٹیمٹ ٹیبل ٹھیک ہے کانٹیمٹ ٹیبل یا اسی کو کیا کہتے ہیں ڈی بیسٹ ہاں نا زلیل زلیل یا کیا ہاں ساغرین اسے انگریش میں کیا کہتے ہیں کانٹیمٹ ٹیبل یا ڈی بیسٹ سمجھ گئے چلیں اس کے بعد اللہ وہ کیا کہتا ہے شیطان شیطان کیا کہتا ہے قال ہے قال سے مراد کیا ہے شیطان وہ کیا کہتا ہے اللہ تعالی سے انظرنی انظرنی معنی ہو اخیرنی مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے محلت دے دیجئے ٹائم دے دیجئے آپ مجھے کیا دے دیجئے ٹائم دے دیجئے کب تک کا ٹائم دے دیجئے قیامت تک کا ٹائم جس دن انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کس دن انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جی تو یوم یوبعسون سے مراد کیا ہے قیامت کا دن ٹھیک ہے قیامت کا دن تو شیطان نے کیا کہا ہے اللہ تعالی ہمیں محلت دے دیجئے قیامت کے دن تک کے لیے کس چیز کی وہ محلت مانگ رہا تھا کس چیز کی محلت مانگ رہا تھا انسانوں کو گمراہ کرنے کی بہکانے کی ہے نا اسی چیز کی وہ ٹائم مانگ رہا تھا مجھے محلت دے دیا قیامت تک میں کیا کروں گا انسانوں کو گمراہ کروں گا بہکاؤں گا ٹھیک ہے ایلا یوم یبعثون اچھا اسے کیا کہتے ہیں ایریپرائیو می انظرنی کا مانا کیا ہوا انگلیش میں انظرنی انظرنی کو انگلیش نے کیا کہیں گے ریپرائیو کیا کہیں گے ریپرائیو ٹھیک ہے ریپرائیو جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس سے بتائیں ٹھیک ہے تمہیں محلت دیئے دیئے جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تجھے محلت ہے جاؤ تم کو ٹائم دیا تم کیا ہو محلت والوں میں سے منظرین کا مطلب کیا ہوا جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا چودھویں پارے میں یہ آیا تھا جو حافظ ہیں ان کو شاید یاد ہوگا چودھویں پارے میں بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی قیامت تک کے دن کے لئے تمہیں میں نے محلت دے دی اب تم جاؤ اور کیا کرو گمراہ کرو جو تم کر سکتے ہو کرو تم من المنظرین کا مطلب کیا ہوا ریپرائیبٹ منظرین جی پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کہ آپ نے چونکہ آپ نے مجھے کیا کیا ہے دھوکے میں ڈالا ہے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے شیطان آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ خدا کے میں مطلب قسم کھا کر وہ کہتا ہے لَاقْعُدَنَّ لَهُمْ اقْعُدَنَّ لَهُمْ میں ضرور بزرور بیٹھوں گا کہاں بیٹھوں گا لَهُمْ لَهُمْ کا مطلب کیا ہوا لَهُمْ کا مطلب لِبَنِي آدَمْ میں انسانوں کے سامنے میں کیا کروں گا بیٹھوں گا ٹھیک ہے میں انسانوں کے سامنے کیا کروں گا بیٹھوں گا اور کیوں بیٹھوں گا تاک لگا کر بیٹھوں گا ٹھیک ہے اور ان کو بیٹھ کر کیا کروں گا سیرات اکل مستقیم آپ کے سیدھے راستے سے ان کو میں کیا کروں گا گمراہ کروں گا سمجھ گیا یہ شیطان نے کہا کیا کہا شیطان نے کہ آپ نے مجھ کو کیا کیا گمراہ کیا ہے مجھے دھوکہ دیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے شیطان لہذا اس نے کیا کہا اب میں کیا کروں گا لَاْخُدَنْنَ لَهُمْ اَاِلِي بَنِي آدَمْ میں انسانوں کے راستے میں بیٹھوں گا یعنی وہ جب سیدھے راستے پر چل رہے ہوں گے تو میں وہاں جا کر کیا کروں گا کہ آپ کے سیدھے راستے سے ان کو میں بھٹکا دوں گا جو راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا ہے اس راستے سے میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا سیرات المستقیم کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سیرات مانا ہوں پات اور مستقیم کا مانا سیرات سیرات المستقیم سورہ فاتحہ میں بھی ہے اہدن السیرات المستقیم تو اس نے کیا کہا کہ سیدھے راستے سے میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا گمراہ کروں گا اس کے بعد اور میں کیسے گمراہ کروں گا وہ اپنا پوری پورا اسکرٹیجی بتا رہا ہے پورا منصوبہ کہ میں پلان بتا رہا ہے اللہ کو میں کیسے گمراہ کروں گا انسانوں کو سو مل آتینہم میں ان کے پاس ضرور آؤں گا آتینہ ہے نا ضرور آؤں گا یہ کیا ہے نونِ تاقید سقیلہ ہے میں ان کے پاس ضرور آؤں گا کدھر سے آؤں گا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ ان کے سامنے سے آؤں گا آگے سے وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے آؤں گا وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ ان کے دائیں سے آؤں گا وعن شمائلہم ان کے بائیں سے آؤں گا یہ ان کے سے مراد کون ہے کس کے دائیں کس کے بائیں سے شیطان آئے گا کس کے بارے میں بولا ہے انسان کے بارے میں بنی آدم کے بارے میں کہ میں ہر طرف سے انسانوں پر حملہ کروں گا ٹھیک ہے ہر طرف سے من بین ایدیہم ومن قلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دنیا میں جتنے الگ الگ مذہب ہیں ہے نا الگمراہ لوگ ہیں سب کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہر طرف سے ان کو گھیر کے رکھے ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے یعنی ہر طرف سے میں آؤں گا اور میں آ کر کیا کروں گا ان کو سیدھے راستے سے روک دوں گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز ہے آپ یہ دیکھیں ہر چار طرف اس نے ذکر کیا لیکن اوپر سے بولا اس نے اس نے بولا نہیں بولا تو یہاں سے ایک بات پتا چلی کہ ابن عباس ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان کبھی بھی اوپر سے نہیں آسکتا اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اوپر سے انسان پر اٹیک کرے کیوں اس لیے کہ اوپر سے اللہ اور اللہ کے بندے کا رشتہ قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے شیطان اٹیک کر سکتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رحمت جو اوپر سے آتی ہے بندے کے اوپر اس میں وہ اٹیک نہیں کر سکتا ہے اس لیے شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وسوسے میں نہیں کال سکتا جی کیا کہہ رہے ہیں اوپر سے مطلب سر کے اوپر سے فوق کا مطلب وہی ہوتا نا اوپر سے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے تو شیطان اٹیک کرتا ہے وسوسے میں ڈالتا ہے لیکن اوپر سے نہیں ڈال سکتا کیونکہ اللہ اور اللہ کے بندے کے بیچ کا رشتہ جو ہے وہ اوپر سے بنتا ہے اوپر کی طرف سے بنتا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ شیطان تم کو اگر بہتائے تو تم ڈائریکٹ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہو اور وہ راستہ کون سا ہے اوپر کا راستہ ہے تو اوپر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اوپر بھی بھی بھیر سکے اور پھر کیا کہا اللہ نے شیطان نے کیا کہا کہ آپ جو ہے اپنے اکثر بندوں کو شکر ادا نہیں کرنے والا نہیں پائیں گے یعنی آپ کے جو اکثر بندے ہوں گے وہ آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے دیکھے چلے اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے آئی دی آئی دی کا مانا کیا ہوا بی فور دیم یعنی سامنے سے آئی دی آئی دی یہ کس کی جمع ہے آئی دی کا واحد کیا ہے یادن یادن کی جمع کیا ہے آئی دی یہ جہاں پہ میں جیم لکھتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے جمع اسی طرح خلفن 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 مانتے کیا ہے بی ہائنڈ دیم یعنی پیچھے سے آؤں گا میں ٹھیک ہے بی ہائنڈ اس کے بعد ایمانن ایمانن کس کی جمع ہے واحد کیا ہے اس کا ایمان یومنن کیا واحد ہے یومنن ٹھیک ہے کیا واحد ہے یومنن یومنن کی جمع ہے ایمان اور یمان بھی کہتے ہیں اس کو یومنن بھی اور یمان بھی ہے یہ دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں چلوں اس کے بعد کیا ہے شمائل 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 کا مطلب کیا ہوا لفت ایمان کا مطلب کیا ہوا رائٹ رائٹ سے اور شمائل کا مطلب لفت یہ کس کی جمع ہے شملتوں جمع شمائل ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے لفت سے بھی میں ان کے یہ سوری شملتوں میں نے لکھ دیا شملتوں جمع شمائل کا معنی دوسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی جمع ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہے شمال شمالوں کی جمع ہے شمائل شملتوں جمع شمائل جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے عادت عادت ہوتی ہے شملتوں جمع شمائل وہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے عادت ٹھیک عادت خصلت وہ کہتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہے شمالن جمع شمائل شمع شاکرن شاکرن کا معنی کیا ہوتا ہے گریٹ فول دیکھیں کبھی کبھی اگر ہم غلط لکھ دیا کریں تو آپ بلکل ٹوک سکتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم سے بھی غلط لکھنے میں لکھا جائے تو آپ بلکل ٹوک سکتے ہیں یہ مت سوچیں کہ بس سر نے جو بتا دیا وہ آخری ہے اب اس کے آگے پیشے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا نہیں ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو شاکرن کا معنی کیا ہے گریٹ فول یعنی شکریادہ کرنے والا پھر آگے کیا اب دو وڑ آگیا ہے پہلے دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالی نے کیا کہا شیطان سے جب اتنا وہ پورا کہانی بول چکا کہ میں ادھر سے گمراہ کروں گا ادھر سے آوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا تو اللہ تعالی نے کہا چل چل نکل یہاں سے اخروج منہا نکل جاؤ ٹھیک ہے اللہ بہت غصے میں تھے کہا نکل جاؤ اخروج منہا مضعومن مضعومن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان جس کا عیب بیان کیا گیا ہو یعنی جس کے اندر بہت زیادہ برائی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مضعوم جس کے اندر مضعوم کہتے ہیں اور مدحورا مدحورا کسے کہتے ہیں کہ وہ انسان جس سے اللہ کی رحمت بہت دور چلی جائے منحوس جس کو ہم لوگ اپنے ورڈ میں کیا کہتے ہیں منحوس منحوس جانتے ہیں منحوس بہت منحوس آدمی ہے منحوس کس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت جس سے بہت دور ہو جائے تو اسی کو مضعور کہتے ہیں ٹھیک ہے مضعومن مطلب کیا ہوا کہ جس کے اندر بہت زیادہ عیب ہو بہت ساری برائی جس کے اندر ہو بہت ہی برا اس کو کہتے ہیں مظہوم یعنی منحوس مردود یہاں سے نکل جاؤ ٹھیک ہے چلیں اور پھر اللہ نے کیا کہا لمن طبعاک منہم کہ ان لوگوں میں سے منہم مطلب ان لوگوں میں سے انسانوں میں سے آدم کی اولاد میں سے جو شخص بھی طبعاک تمہاری اتبا کرے گا میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا جہنم کو ضرور بھر دوں گا ضرور بھر دوں گا یہاں پہ تاقید ہے نون تاقید سقیلہ ہے منکم اجمعین تم سب کے سب سے یعنی شیطانوں سے اور اسی طرح جو شیطانوں کی پیروی کرنے والے ان کو فالو کرنے والے لوگ ہوں گے انسان ہوں گے ان سب سے میں کیا کروں گا جہنم کو ضرور بھی ضرور بھر دوں گا تو اللہ نے کیا کہا نکل جاؤ یہاں سے منحوس مردود نکل جاؤ یہاں سے جو بھی تمہاری اتبا کرے گا انسانوں میں سے میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا تو قال اللہ نے کہا اخرج منہا مذہوما مذہوما مانا ہو معیبا جس کے اندر بہت سارا عیب ہو او ممقوتا یعنی ایسا انسان جس سے نفرت کی جائے قابل نفرت انسان جس سے لوگ کیا کرتے ہوں نفرت کرتے ہوں اس کو بھی مذہوما کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح مدحورا مدحورا کا معنی کیا ہے مبعدن عن الرحمہ جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو جس کو ہم اپنے ورڈ میں کیا کہتے ہیں منحوس اور پھر اللہ نے کہا جو بھی تمہاری اتباع کرے گا انسانوں میں سے انسانوں میں سے تو میں کیا کروں گا تو ان سب سے میں کیا کروں گا جہنم کو بھرگوں گا کن سب سے تمہاری اولاد میں سے یعنی شیطان کی جو اولاد ہوں گی دوسرے جو شیطان ہوں گے ان سب کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور ان انسانوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا جو ان شیطانوں کی کیا کرے گا اتباع کرے گا اور جہنم میں ڈال کے کیا کروں گا ان کو کیا کروں گا بتائیں عذاب دوں گا ہے نا ان کو کیا کروں گا عذاب دوں گا چلے اب دیکھیں مظہومن اس کا معنی انگلیش میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مظہومن اسی طرح مدہورن مدہورن کا معنی کیا جس کو کیا کیا بلکل بھگا دیا گیا نکال دیا گیا مدہورن اجمعین اجمعین کا مطلب کیا ہوا مطلب سب کو ڈالوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو ساتھ میں ڈالوں گا ٹھیک ہے اب آگیا جائیں ویا آدم اب اللہ تعالی نے اب شیطان ماں کو بھگا دیا وہاں سے اب اللہ کی اللہ تعالی کس کی طرف آئے حضرت آدم کی طرف ایک منٹ ذرا رکھیں گا میں پانی پیلوں دوگ ہوں جی ٹھیک ہے موسیقا موسیقا چلیں اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اے اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ گھومے متوجہ ہوئے اور پھر حضرت آدم سے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو کہاں رہو جنت میں رہو بیوی کون تھی حضرت آدم اے اسلام کی حضرت حبہ ہے نا حضرت حبہ تم دونوں جنت میں رہو فکولہ اور کھاؤ کہاں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو کھاؤ جہاں من چاہے وہاں سے جو من چاہے وہ کھاؤ وَلَا تَقْرَبَ لَكِنْ یاد رکھو لَا تَقْرَبَ حَذِهِ الشَّجَرَةِ اس پیڑ کے قریب مت جانا اس درخت کے قریب مت جانا فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم ایسا کروگے یعنی اس پیڑ کے پاس تم دونوں جاؤگے تو تم دونوں کیا ہوگے ظالمین میں سے ہوگے ظلم کرنے والے غلط کرنے والے بن جاؤگے ٹھیک ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیا میں بھی انسان کی یہی حالت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف حلال چیزیں پھیلا رکھتی ہیں ہر چیز حالات لیکن کچھ کچھ چیزیں حرام بھی ہیں تو جو حرام چیز ہے ادھر جاؤگے اگر تو تم کیا بن جاؤگے ظالمین میں سے ہو جاؤگے ہے نا تو حضرت آدم اور حوہ کا امتحان تھا یہ ٹھیک ہے کیا کہا اللہ تعالیٰ یا آدم اس کن انت اے آدم تم رہو جہاں من کرے رہو ٹھیک ہے اور پھر کیا کرو تمہاری بیوی جو حوہ ہے وہ بھی رہے جہاں من کرے اس کا جنت میں رہے فَقُلَا مِنْحَيْسُشِتُمَا اور جہاں سے چاہے من کرے وہ کھائے لیکن اس پیڑ کے قریب نہ جاؤ تم دونوں ہے نا اس کو کھانے کے لیے ایسا نہیں کہ چھونا بھی منہ تھا چھونا منہ نہیں تھا اس کے قریب سے گزرنا بھی منہ تھا قریب سے گزرنا منہ نہیں تھا بلکہ منہ کیا تھا لا تقربہ سے مراد کیا ہے لا تأکلا ہے نا لا تقربہ سے مراد کیا ہے لا تأکلا ٹھیک ہے جی اور وہ پیڑ کس چیز کا تھا الہنطا ہنطا کسے کہتے ہیں جی جسے ہنطا ہنطا کسے کہتے ہیں گےہوں کو گےہوں جانتے ہیں نا جسے تو وہ جو پیڑ جسے اللہ نے منہ کیا تھا آدم اور حوا کو وہ پیڑ کس چیز کا تھا گےہوں کا پیڑ تھا تو گےہوں کھانے سے اللہ نے منہ کیا تھا اب کوئی کہے کہ اللہ نے گےہوں کھانے سے آدم کو منہ کیا تھا تو ہم لوگ گہوں کیوں کھاتے ہیں ہم لوگ کو بھی نہیں کھانا چاہیے گہوں تو بتائیے بات صحیح ہے نہیں سے ان دونوں کو اللہ نے جنت میں گہوں کھانے سے منع کیا تھا چلے اب دیکھیں چل آجیس پجارہ کا مطلب چاہ ہنٹا ہنٹا ہی ہوگا ہنٹا ہی ہوگا ہنٹا ہی ہوگا ہو سکتا آپ کو دے دے ہنٹا اشعیر کچھ بھی دے دے آپ کو ہنٹا لگانا ہے یہ یاد رکھیے گا اور لا تقربہ کا مطلب کیا ہے لا تقربہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پیڑ کے پاس سے گزرنے بھی منع کیا تھا نہیں پاس سے گزر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کھانا نہیں ہے اس کو تو یہ بھی یاد رکھیے گا اسی لئے ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ایک کوپی بنائیے گا جس کوپی میں آپ جو چیز امپورٹنٹ لگے اس کو لکھئے کل ہم نے اسی لئے کہا تھا کہ کوپی ضروری ہوتی ہے وہ نوٹس ہوں گے آپ کے آپ ایک بار نوٹ دیکھئے گا جب آپ کے اقزام دینا ہوگا ایک بار دیکھئے گا آپ کے دماغ میں فوراں یاد آئے گا اچھا اس کا مطلب یہ تھا اس کا مطلب یہ تھا پھر آپ کو پورا ریویجن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے نوٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کلاس کرتے وقت کیسے نوٹ تیار کریں گے نہیں بلکل ٹائم نہیں لے جیسے ہم نے یہ کہا لا تقربہ کا مطلب لا تاکولہ ہے آپ لکھ لیجئے کوپی پہ اپنے لا تقربہ کا مطلب لا تاکولہ ہے ہو گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے اسی طرح نوٹ بنتا ہے نوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر ہر بات لکھیں ہر ہر بات نہیں لکھے جاتی ہے جو چیز یہاں پہ لکھا ہوا تو لکھا ہوا ہے جو چیز نہیں لکھا ہوا ہے ہم ایسے ہی بولتے ہیں بیچ میں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پراڈائز پراڈائز کسے کہتے ہیں جنت کسے کہتے ہیں جنت پراڈائز ٹری ٹری کسے کہتے ہیں اشجرہ اشجرہ کیا ہو گیا ٹری رانگ ڈوار رانگ ڈوار ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کسے کہتے ہیں رانگ ڈوار ظالمین ظالمین بالکل تو جنت کیا مانا ہوگا پراڈائز شجرت ٹری الظالمین رانگ ڈوار ٹھیک ہے بیوی کو تو وائف کہتے ہیں آپ جانتے ہیں اس لئے ہم نے وہ نہیں لکھا چلے اس کے بعد کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا لیکن شیطنوہ تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں کسی کو تو اس نے وہیں سے سٹارٹ کیا آدم ہی سے سٹارٹ کیا شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں بھی ہوتے ہوا کے دل میں بھی دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا دونوں کو بہکایا ٹھیک ہے کیا بہکایا کیوں بہکایا پہلے یہ بات بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں اس کو کیوں بہکایا کہ وہ اس لیے بہکا رہا تھا تاکہ سوات کہتے ہیں جو چیزیں چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اللہ نے بتایا نا کہ تمہارے جسم کا یہ یہ حصہ چھپا ہونا چاہیے آپ سب جانتے ہیں کون حصہ چھپا ہونا چاہیے جو شرمگاہ ہے انسان کی تو وہ چیزیں چھپی ہونی چاہیے تو اسی کو کیا کہتے ہیں سوات سوات کسے کہتے ہیں شرمگاہ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا جیسے انسان کی شرمگاہ الگ ہوتی ہے عورتوں کی شرمگاہ مرد کی الگ ہوتی ہے عورتوں کی الگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہے یہ سوات کا مطلب جیس ہے کلیر ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کو بات پوری سمجھ میں ہے تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ کیوں ڈالا لیوب دی ہے یوب دی عبدہ یوب دی کے معنی کیا ہوتا ہے اظہر یو زیرو یعنی ظاہر کر دینا شو کر دینا ٹھیک ہے سامنے لے آنا تاکہ وہ یعنی شیطان ان دونوں کے سامنے ظاہر کر دے کس چیز کو ظاہر کر دے ما ووریہ عنہما ووریہ کا مطلب کیا ہے کہ جس چیز کو وہ دونوں کیا ہے چھپائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یعنی جس چیز کو وہ دونوں چھپائے ہوئے ہیں یعنی اپنی شرمگاہ تبارے منثو آتيھما ان دونوں کی شرمگاہ میں سے جس چیز کو وہ دونوں اپنی شرمگاہ میں سے چھپائے ہوئے ہیں وہ چیز ت tong جی پھر سے ایک بار اس کی ان اللہ inv guessing کر دیجئے تو میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کیا آپ کو پریشانی ہوگی اس میں دیکھیں کیا معنی ہوا تاکہ وہ ان دونوں کے سامنے ظاہر کر دے یہاں تک کلیر ہے اب ہوگا کس چیز کو ظاہر کر دے ما ووریانھوما جس چیز کو وہ دونوں ایک دوسرے سے چھپائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جس چیز کو وہ دونوں کیا کیے ہوئے ہیں آپس میں کیا کیے ہوئے ہیں چھپائے ہوئے ہیں اب وہ کیا چیز ہے جس کو چھپائے ہوئے ہیں یعنی من یہاں پہ یعنی کے معنی میں ہے یعنی ان کی شرمگاہیں سمجھ گئی ہے یعنی شیطان یہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کی جو شرمگاہ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے ایک مرد ہے ایک عورت ہے ایک آدم ہے ایک ہوا ہے ان دونوں کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے وہ کیسے کھلے گا جب ان کا کپڑا اترے گا کپڑا اترے گا تب ہی تو کھلے گا وہ جی تو شیطان یہی چاہتا تھا لہٰذا اس نے کیا کہا ان دونوں سے اس نے یہ کہا کہ ما نحاکما ربکما کہ تمہا تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو انہادی شجرہ اس درخت سے روکا ہے کس لیے روکا ہے اللہ ان تکونا ملکین اس لیے روکا ہے تاکہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ او تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی نہ رہنے لگو سمجھ گئے یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا شیطان کہ دیکھو آدم ہوا تم کو جو اللہ نے منع کیا اس درخت کو چھونے سے وہ اس لیے منع کیا ہے کیونکہ اگر تم دونوں یہ درخت کا پھل کھال ہوگے تو فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت کی میں رہنے لگو اسی اللہ نے منع کیا تاکہ تم دونوں فرشتے نہیں بن سکو اور ہمیشہ کے لیے یہی نہ رہ جاؤ تو اب دیکھیں اس نے کیسی بات بتائی اب ایسی بات سن کر کے تو ان دونوں کا من کرنے لگا کہ اب تو ہم کو کھانا ہی چاہیے ہم کھائیں گے تو پھر ہم بھی فرشتے بن جائیں گے اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت کی میں رہنے لگیں گے تو کیسے بہکایا اس نے اس نے خواب دکھایا ہے نا بہت حسین خواب کہ دیکھو تم یہ کر لوگے نا دنیا میں آج بھی شیطان وہی کرتا ہے گناہ کرنے میں انسان کو ہمیشہ مزہ ملتا ہے کیوں مزہ ملتا ہے کیونکہ شیطان اس کو بتاتا ہے کہ تم یہ گناہ کروگے تو تم کو ایسا مزہ ملے گا تم شراب پیوگے نا تو تم کو ایسا سرور چڑھے گا کہ مزہ ہی آ جائے گا فلم دیکھنے چلوگے مووی دیکھیں گے کیا مجھائے گا یار تین گھنٹہ اگنا مست گزرے گا لڑکیوں کو تاروگے لڑکیوں کو تارنے میں بہت مزہ آتا ہے ٹھیک ہے تو تم لڑکیاں تارو تو شیطان کیا کرتا ہے ہمیشہ گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہاں بھی اس نے یہی کیا 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 گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کیا انہیں کہا کہ یہ پھل کھالو گے نا تو تم دونوں بھی فرشتے بن جاؤ گے اب فرشتے بن جاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے یہی رہنے لوگ ہوگے سمجھ گئے جی بتائیں جی صرف جی اور وہ یہ کیوں بولا تھا کیوں ان کو بہکانا چاہ رہا تھا تاکہ یہ جیسے ہی کھائیں گے ان کا جو کپڑا ہے وہ کھل جائے گا اتر جائے گا اور جیسے ہی کپڑا اترے گا تو ان کی جو شرمگاہ ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل جائے گی سمجھ رہے ہیں تو اسی لئے کہہ رہا تھا وہ چلیں تو فوس و سلہم الشیطان کیا مطلب وہ ابلیس شیطان سے مراد پون ہے ابلیس تاکہ ظاہر ہو جائے کیا ظاہر ہو جائے وہ چیز ظاہر ہو جائے جو ان دونوں نے چھپا رکھتی ہے اور وہ کیا چیز تھی وہ کیا تھی ان کی شرمگاہیں تھی ٹھیک ہے اور شیطان نے کیا کہا کہ تمہارے رب نے جو ہے تم دونوں کو اس طرق سے روکے رکھا ہے کس لئے روکے رکھا ہے کیونکہ تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ اسی لئے روک دیا ہے تم کو کھانے سے یا یہ کہ تمہارا رب یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ جنتی میں رہو اسی لئے روکا ہے اگر تم کھا لوگے تو پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے کمجھ رہے ہیں کتنا حسین خواب دکھایا اس نے ٹھیک ہے چلے اب وسوسہ کو انگریش میں کیا کہتے ہیں whispered پھس پھسانا کیا کہتے ہیں کان میں پھس پھسانا تو وسوسہ جو ہوتا ہے وہ کہاں آتا ہے دل میں آتا ہے کوئی سامنے سے آکے نہیں بولتا ہے دل میں پیدا ہوتا ہے اسی لئے اس کو کیا کہتے ہیں انگریش میں whispered ٹھیک ہے چلیں لیوب دیا لیوب دیا کا مانا کیا ہے ریویل ریویل کا مطلب کیا ہوتا ہے کھل جانا ہا نا کھل جانا تو ریویل سمجھ گئے اس کے بعد سو آت کا مانا کیا ہے private part یا hidden part یعنی جسم کا وہ حصہ جو چھپایا جاتا ہے ہا نا private part جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سو آت چلیں یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں سوری سو آت ہا نا ریویل ریویل کو کیا کہہ ہوں یوب دی ہے یوب دی ٹھیک ہے ویسپر وسوس وسوس آنجل آنجل کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں آنجل ملک 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 اس کی جمع کیا آتی ہے ملائک ملائک ہے ہے نا بہت اچھا اب دیکھیں ملک کی جمع کیا آتی ہے ملک ملک جی ملوک ملوک آتی ہے نا ملوک ملک ملوک بادشاہ ہے نا اور ملک کی جمع کیا آتی ہے مالک ملک ممالک ہے نا ممالک ٹھیک ہے اور ملکتن کی جمع کیا آتی ہے املاک مطلب جائداد ہے نا پروپارٹی ٹھیک ہے تو اس طرح ایک ہی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے ملک ملک کی جمع ہے ملائک چلے اس کے بعد امموٹل خالدن کا معنی کیا ہوتا امموٹل جس انسان جس کو کبھی موت نہ آئے امموٹل ٹھیک ہے موٹل امموٹل موٹل کسے کہتے ہیں جو جس کو موت آ سکتی ہو اس کو کیا کہتے ہیں موٹل اور امموٹل کس کو کہتے ہیں جس کو کبھی موت نہ آئے سمجھ گئے تو امموٹل صرف اللہ کی ذات ہے باقی سارے موٹل ہیں سب کو کبھی نہ کبھی موت آمین چلیں اس کے بعد کیا ہے وَقَاسَمَهُمَا اور پھر شیطان نے کیا کہا کہ قسم بھی کھایا کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں کیا کہا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ کہ میں کیا ہوں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں میں تم کو بہتا نہیں رہا ہوں بھلا چاہ رہا ہوں تمہارا تم یہ کر لوگے کھا لوگے تو تم کیا بن جاؤگے فرشتے بن جاؤگے پھر ہمیشہ جنت میں رہوگے سمجھ گئے تو اس نے قسم بھی کھائی قَاسَمَهُمَا اَيْ أَقْسَمَ لَهُمَا بِاللَّهِ کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی ان دونوں کے سامنے کیا کہا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ ناسِحِينَ کس کی جمعہ ہے ناسِحُن کی ناسِحُن ناسِحُن کا معنی کیا ہوتا ہے نصیحت کرنے والا تو اس نے کیا کہا کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں خیرقا ہوں تمہارا تمہارا شبچن تک ہوں میں کیا کہا کہ میں کیا ہوں تم دونوں کا شبچن تک ہوں ٹھیک ہے تو انگلیش میں اقسموں کو کیا کہتے ہیں سور ہے نا آئی سور ہے نا آئی سور آئی سوئر بولتا ہے نا آئی سوئر میں قسم کھاکا ہوں تو اقسم یقسموں کا معنی کیا ہوتا ہے آئی سوئر اور ناسحون کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سنسیر اڈوائزر یعنی جو ایک دم شب چن تک ہو اس کو کہتے ہیں ناسحون سنسیر اڈوائزر انگلیش وارڈ بھی آئے گا سین اسی لئے تو میں لکھا رہا ہوں آپ کو آ سکتا ہے کیا آئے گا وہ میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ اس کا کوئی پی وائی کیوں نہیں ہے لیکن آپ وہاں پہ پریشان نہ ہو اس لئے میں آپ کو ساری چیزیں بتا رہا ہوں اب پتا چلا میں نے آپ کو انگلیش نہیں بتایا وہاں پہ آ گیا انگلیش آپ کہیں گے سر آپ نے تو بتایا ہی نہیں تو یہ نہیں کہتے کہ بلکل آئے گا ہی ہو سکتا ہے آ جائے کیونکہ آج کل اس طرح کے کوشن بنتے ہیں اوبجیکٹیو میں کہ انگلیش وارڈ پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے آ جائے اب آ جائے تو آپ پریشان ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ تیاری کر کے جائے تو اس لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیں فَدَلَّهُمَا بِغْرُورُّ اب اس نے کیا کیا شیطان نے ان دونوں کو دھوکا دیا کیا کیا دھوکا دیا دَلَّهُمَا بِغْرُورُّ دھوکا دیا انہیں کو چلیں فَدَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ تو جیسے ہی ان دونوں نے کیا کیا اس درخت کو چکھا مطلب اس درخت کا پھل کھایا اور وہ پھل کون سا تھا کون سا پھل تھا ہنتا ہنتا تھا ہے ہنتا آپ یاد رکھئے گیہوں مت یاد رکھئے آپ کیا ورڈ یاد رکھئے ہنتا ہنتا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ جیسے ہی ان دونوں نے ہنتا کھایا بَدَتْ لَهُمَا سُوَاتُهُمَا کیا ہوا جو شیطان چاہ رہا تھا وہی ہوا ان دونوں کے کپڑے کیا ہوئے اتر گئے کھل گئی ٹھیک ہے جو پرائیوٹ پارٹ تھا وہ کھل گیا یہی تو وہ چاہ رہا تھا اور جیسے ہی اگر مان لیجئے آپ کھڑے ہوں مارکٹ میں آپ کی پینٹ گر جائے تو آپ کو کیسا لگے گا کیا کریں گے آپ بتائیے آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے نا جی تو وہی ان دونوں نے بھی کیا 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 ان دونوں نے جیسے ان کے کپڑے گرے شرمگاہ کھل گئی تو ان دونوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو پتے پڑے ہوئے تھے باغ تھا باغ میں پتے گرے ہوئے تھے تو وہ پتے اٹھا کر کے یہ دونوں کیا کرنے لگے کہ اوپر تلے چپکانے لگے یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے آپ امیجنیشن آپ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا سیچوئی جیسے پتہ اٹھایا اور دھکنے لگے اپنی شرمگاہ کو ٹھیک ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور پھر ان دونوں نے کیا کیا اپنے رب کو آواز دی اللہ تعالیٰ کو آواز دی چلائے وہ دونوں کیا آواز دی ان دونوں نے کیا بولا انہوں نے وَنَادَاهُمَا سوری ان کے رب نے نَادَاهُمَا رَبُّهُمَا ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا اللہ نے آواز دی اللہ نے کہا کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا کیا میں نے تم کو نہیں روکا تھا ان دونوں درختوں سے ان دونوں درختوں کا پھل کھانے سے تم کو نہیں روکا تھا اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم دونوں سے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا تم دونوں سے یعنی اس نے کیا کیا ان دونوں کو دھوکے سے کیا کیا اپنی جگہ سے اتار دیا جس مقام پر وہ تھے اونچی جگہ پر تھے وہاں سے نیچے لے آیا اور جیسے ہی ان دونوں نے کیا کیا درخت کے پھل کو چکھا یعنی جیسے ہی کھایا کیا مطلب ہوا کہ دونوں کی شرمگاہ جو تھی قبل اور دبر وہ ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی ٹھیک ہے جی کہ جب آپ کی شرمگاہ کھل جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی ان دونوں کو بھی تکلیف ہوئی لہٰذا ان دونوں نے کیا کیا وہ دونوں کیا کرنے لگے چھپانے لگے کیسے چھپانے لگے جنت کے پتوں سے باغ کے اندر جو پتے تھے ان پتوں سے چھپانے لگے اپنی شرمگاہ کو اور پھر اللہ کی آواز آئی ان کے رب کی آواز آئی کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت تب خلکھانے سے نہیں روکا تھا اور کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کہا تھا نا جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے بغرور غرور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں دلیوجن کیا کہتے ہیں دلیوجن کیا کہتے ہیں دھوکہ دھوکہ غرور کا مطلب دھوکہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دھوکہ اور اسے انگلش میں کیا کہیں گے دلیوجن زاقہ یعنی ٹیسٹڈ ان دونوں نے کیا کیا ٹیسٹ کیا ٹیسٹڈ اس کے بعد ورقن ورقن کے معنی کیا ہوتا ہے پتہ پتے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں لیفز ورقن ورقن اس کے بعد کیا ہے ورقل جنہ جنہ کے معنی کیا ہے یہاں پہ گارڈن باغ کیا معنی ہے الجنہ باغ ٹیسٹڈ اس کے بعد کیا ہے مطلب کیا ہوا روکنا روکنے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں پروہیبیٹ پروہیبیٹ انہا کیا ہے انہا کیا ہے انہا یوں دونے انہا اس کے بعد کیا ہے اینیمی عدوون 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 کا معنی کیا ہوتا ہے دشمن عدوون کی جمع کیا ہے جلدی سے بتائیں عدوون کی جمع آدہ 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 اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں اینیمی اینیمی ٹھیک ہے اینیمی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکایا غصہ ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ میں نے تم کو روکا تھا تم سے کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن پھر بھی تم اس کے بہتاوے میں آگئے آج انسان بھی وہی کام کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ شیطان بہتا رہا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے گناہ کر رہا ہے قالا تو جیسے ہی اللہ کی آواز آئی یہ دونوں در گئے ہے نا اور ان دونوں نے کہا کہا ربنا ظلمنا انفسنا کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہم نے کیا کیا اپنے اوپر ظلم کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرِ لَنَا اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے وَتَرْحَمْنَا اور آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو کیا ہوگا کہ ہم لوگ نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے کیا بن جائیں گے ہم لوگ نقصان اٹھانے والے تو خاسرن یہ کس سے بنا ہے خسرے سے ہے نا اس کا واحد کیا ہے خاسر خاسرن خاسرن واحد ہے تو ہم کیا ہوں گے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کیسے ظلم کیا ہے گناہوں کے ذریعہ ہم نے جو گناہ کیا اس کے ذریعہ ہم نے کیا کیا اپنے اوپر ظلم کیا ہے لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیجئے اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں جی تو آپ بتائیے تغفر اس کو کیا کہتے ہیں مغفرہ کو کیا کہا ہے تغفر کو کیا کہیں گے انگلیش میں کیا کہیں گے اغفر اغفر می آپ کہتے ہیں اللہ مغفر دی تغفر می تغفر اس کے بعد ترحم ترحم کا معنی کیا ہے یعنی ہم پر کیا کیجئے مرسی کیجئے اس کا معنی کیا ہے امنگ دا لاسٹ یعنی ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جن کو نقصان ہوا منال خاصرین امنگ دا لاسٹ ٹھیک ہے چلے تو یہی تک رہنے دیتے ہیں آج ہے نا تائیس 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 یو یا اس پیج کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں نہیں رہنے دیں یہیں تک ٹھیک ہے یہیں تک رہنے دتے ہیں چلے جی بتائیں جیسا کہ یہ سورہ عراف یا سورہ حجرات